بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی کچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ چارٹ ریسپی ہے میں آپ کو تین طریقے سے ڈیفرنٹ چارٹ ریسپی سکھاؤں گی چلے ہم چلتے آپ اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ سے انگریڈنٹس شیئر کر لوں ایک بڑی ٹوٹھوں میں مرچ یہ املی کا پانی ہے میں نے املی کو پہلے بوائل کر کے کافی دیر وہ بوائل ہوتا رہا ہے اس کا پانی تھوڑا تھک فارم میں آگیا تو یہ میں نے پانی نکال لیا اس کا گھٹلیاں سائیڈ پہ کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ پانی اور یہ چاٹ مسالہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو آلو کی چاٹ بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے آپ کو پاپری پہلے بنانا سکھا دیا یہ میں نے پاپری رکھ دی ہے اس کی اوپر میں سب کچھ جو بھی ڈالوں گی میں اس کی اوپر ڈالوں گی سب سے پہلے میں آلو ڈال دوں گی یہ بوائل ہے یہ رکھیں اس کی پر میں ہری سب سے پہلے تھوڑی سی پیاز ڈال دوں گی اس فارم میں ہری دھنیا ہری مرچ اپ چھوٹ مسالہ آپ جتنا ایٹ کرنا چاہیں اس میں چنے کا استعمال نہیں ہوگا نمک ہسپی زائی کا جو مین رول ہے اس میں یہ ایملی کے پانی کے ہے یہ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ اپشنل ہے اگر آپ کالی مرچ ایٹ کرنا چاہیں تو آپ کی مرچ دیئے یہ میں نے ون پلیٹ تیار کیا ہے اب میں اس کی پر میں نے اس کی نیچے بھی پوری پاپڑی رکھی ہے اب میں اس کی پر بھی پاپڑی ڈالوں گی اس میں دی یا چنے کا استعمال نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہاں ہماری بہت ایزی سی آلو کی چاٹ کی ریسپی ریڈی ہے اب میں آپ سے دوسری ریسپی شیئر کروں گی دوسرا طریقی سے کس طرح چاٹ بنایا جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی چلتے ہیں ہم اپنی نیچ ریسپی کی طرف چنہ چاٹ ہے یہ بہت ایزی سی ریسپی ہے اس کے لئے میں نے یہ چنے باؤل نہ لے لی گئے دیکھیں میں نے ساتھی اس کے اس کا پانی بھی یوز کر رہی ہیں دیکھیں پانی بھی یوز کر رہی ہیں اور اب اس کے اوپر میں سب چیزیں آہستہ آہستہ ڈالوں گی سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے آلو جو ہے تھوڑا موٹا کاٹ لیا اس کے لئے آلو موٹی کٹنگ ہوئی ہے میں نے آلو ڈال دوں گی اس کے اوپر اس کے بعد میں اس کے پر پیاس ہوتا ماتر ہری دانیا میری مرچ اور یہ میں مسالہ ایڈ کروں گی یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ مسالہ میں نے خود گھر میں تیار کیا ہے سوکی دھنیا ڈالی ہیں ہم وزن جیزیں لینی ہیں سوکی دھنیا ڈالی ہیں سات میں زیرہ ڈالی ہے اور سات میں موٹی مرچ ڈالی ہے یہ میں نے گھر میں تیار کیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ ڈیولپ ہوگا یہ دیکھیں میں نے اس کے پر سپرنکل کر دیا ہے یہ آپ حسب زائے کا جتنا آپ سمجھے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور جو اس میں چینج لانے والی جیز ہے وہ میں نے گھر کی چٹنی استعمال کی ہے گھر کی چٹنی ہے ہری دھنیا اور ہری میچ سے یہ چٹنی تیار ہوتی ہے یہ ڈالی ہے اور لاسٹ میں میں اس کے پر بند کو بھی سپنگل کروں گی اب آپ اس کو مکس اوٹ کریں اس کو یوز کریں یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے اگر آپ لیمن اس میں استعمال کرنا چاہتے ہو آپ کا اپنا آپشن ہے تو آپ لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں نہایت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں چلی ہے ہم چلتے ہیں نیکس چارٹ کی طرف یہ تھرڈ ریسپی ہے مکس فوٹ چارٹ کی یہ ہر گر میں ہی فوٹ چارٹ بنتا ہے لیکن میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کروں گی چلی اب چلتے ہیں ہمیں انگریڈنس کی طرف یہ میں نے ایک بڑا ایپل لے لیا ہے اس کو اس پاوم میں کاٹتی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ مکس فوٹ ٹن لیا ہے کیونکہ آج کل پھل تھوڑے کم ہی دکھائی دیتے ہیں اس لئے میں نے ساتھ ری یوز کیا ہے یہ میں نے چار چار عدد کیلے لیا ہے اور ساتھ میں یہ میں نے گرما کٹ لیا ہے ایک باؤل اور اس میں کیا کیا ڈالوں گی یہ دیکھ لیں یہ میں نے اورنگ جوس لیا ہے یہ ہے فور ٹیبل سپون یہ میں نے شوگر سیرپ لیا ہے آپ پیشک چاہیں تو شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے کھٹی مٹی ایملی کی چٹنی لیا ہے یہ ون ٹیبل سپون لیا ہے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اپنا ہی یوز کیا جاتا ہے اس لحاظ سے میں نے یوز کیا ہے اب میں نے ایک بڑا باؤل لے لیا ہے باری باری اس میں سارے کوٹ مکس اپ کروں گی یہ دیکھیں میں ایڈ کرتی چاہتی ہوں یہ ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے ایپل ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے کیلے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے کیلے ایڈ کر دیا ہے ٹیمس اپ ائیڈ ہو چکی ہیں اس میں میں ایڈ کر دوں گی شوگر سیرپ ایڈ کروں گی یہ امیل کی چٹنی ایڈ کروں گی اور چاہرم سالہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ